بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی رضا چودری ٹیم سہبی کازمی کے ایک بڑے اہم رکنوں نے ایک تصویر بیجی لاؤر میں ان کے سامنے شاید یہ واقعہ ہوا پانچ فٹ کی ریڈی پر اس بچے کے چہرے پر ذرا آپ اثرات دیکھیں اس کی جب دنیا اجڑی تو یہ کیسا محسوس کر رہا تھا اور انصاف کے پیمانوں پر میں آج آپ کو بڑی امپورٹن کیونکہ یہ انصاف کا پیمانہ نے کیا گیا برطانیہ آپ کو یاد ہوگا دوسری جنگ عظیم میں تباہ ہو چکا تھا چرچل سے پوچھا گیا کہ کیا ہم دوبارہ ایک عظیم قوم بنیں گے تو اس نے کہا کہ اگر صرف عدالتیں آزاد ہوئیں منصف ہمارا آزاد ہوا تو پھر ہمیں کوئی نہیں روک سکتا برطانوی وزیراعظم کے بارے میں آپ سننے پہلے ان کے خلاف جو سرکاری سطح پر انکوائری شروع ہوئی کیونکہ انہوں نے ابھی جو ایک مبینہ طور پر اپنے ایک فلیٹ کی مرمت پر دو لاکھ پاؤنڈ خرچ کیے حالانکہ انہیں سرکاری طور پر آپ کو پتہ ہے تیس ہزار پاؤنڈ جو ملتے تھے اس معاملے میں پھر مہمانوں سے کچھ تحائف ملتے ہیں جو آپ کو واپس کرنے پڑتے ہیں یا خرید لینے پڑتے ہیں ان میں اٹھاون ہزار پاؤنڈ اتنے بڑی رقم نہیں ہے یقین کہ اتنی بڑی رقم نہیں ہے اٹھاون ہزار پاؤنڈ کا انہوں نے اس سے زیادہ تمہارے سیاستدانوں گاڑیوں میں پٹرول لگ جاتا ہے خیر ان کے اوپر یہ آیا کہ جی آپ نے یہ جو ہے اوپر نیچے کیا ہے ان کے بندے نے اب یہ بندے سی بورس جانسن جو ہیں پاکستانی سپریم کورٹ کے کوئی جج ہوتے دیکھیں کوئی جج ہوتے تو انہیں رسیدے دینے کی بجائے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنا چاہیے تھا اگر میں مر گیا تو میں سیدھا جنت میں جاؤں گا اگر یہ جا جوتے گا چلیں یہاں پر تو سب آپ کو پتہ ہے انصاف زندہ بات کا نعرہ لگا کر ان کو رہا کرتے ہیں آگے چلتے ہیں اگر یہ سپریم جوڈیشل کونسل نے آج جو جج صاحب تھے ہمارے ان کے خلاف کسی قسم کی کاروائی نہ کرنے کا فیصلہ کی ہے پہلے تو ان کا وہ کیسز ختم ہوئے تھے اب وہ سارے واپس ایک دھمکی لگی تھی سارے سیدھے ہو گئے یہ تو ہمارے انصاف کا معاملہ تھا اور اس پہ میں بچے کی ویڈیو کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں تصویر نے کیوں تنگ کی ہے مجھے اتنا اگر یہ سیاستدان ہوتے یہ جو بورس جانسن ہے تو یہ پھر پوری فوج کو لے کر لندن کے جی ٹی روڈ بلوک کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کیوں دوحساب ان کے بچوں کے اگر کامہ نکلا تھا اگر نوک نہیں نکلا تھی تو ہمارے ملکی نہیں برطانیہ کی جمہوریت خطرے میں پڑھ جاتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا اور اگر یہ جرنیل ہوتے جرنیل ہوتے تو پھر خیر آپ بات ہی نہ کر سکتے ہیں صحافی اگر یہ ہوتا بورس جانسن تو اس وقت تک یہ ازادی اظہار رائے خطرے میں پورے برطانیہ کی پڑھ چکی ہوتی سارے صحافیوں نے ٹوٹر پر سوٹ ٹرینڈ بنانے ہوتے برگیڈے چاہتے ہیں آرنے لیکن نہیں ہوا کچھ نہیں تو انہیں ہمارے سابق وزیراعظم ہیں ان سے ان کی دیکھیں ان کے اخبارات ان کے برطانیہ کے اخبارات تھاگ بیری کزاک اور کیا کیا کہتے رہے ہیں کہ میڈیا نے زلزلہ متاثرین کے پیسے کھانے کے الزام لگایا بورس جانسن صاحب کو ان سے سیکھنا چاہیے ان کی صحافزادی جو ہیں نہ شاید ان کو اپنے والدین والد کی کمپین چلانی چاہیے کہ ان کی والد چور نہیں ہے لیکن یہ تو نہیں ہوگا کیونکہ یہ تو برطانیہ بھی وزیراعظم کا حال ہے ہمارے ہاتھ آپ کو پتہ ہے کیک بیکس جو الیدہ ہوتے ہیں اور ہمارے تین تین چار چار بار کی جو وزیراعظم بنے ہوئے ہیں ان کے تو پورے پورے توشہ خانہ ٹکار لیا اور انہیں اس کیس میں اشتہاری بھی قرار دے دیا گیا لیکن مجال ہے ان کی دکھمیٹ کی جماعت کے لوگوں کو دیکھ کے حران ہو تو روزانہ ٹی وی پہ بیٹھ کی یہ کس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سیاسی انتقام ہے ملکہ آپ دیکھیں کتنا ظلم ہے انصاف کی بات کر رہے نا ہم انصاف پہ آگے پہ مانے میں آپ کو بتاتا ہوں برطانوی ذریعظم نے اسے سیاسی انتقام قرار نہیں دیا ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے ایک جج صاحب کی جو بیرون ملک جہداد تھی اس کے مطالق پوچھا نہیں جا سکتا کسی سرکاری ملازم سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ بھئی آپ کی آمدنی پچاس روپے ہے آپ سو روپے کیسے خرچ کرتے ہیں بلکہ سو بھی نہیں ہزار پیہ کیسے خرچ کرتے ہیں آپ نے گرے پوچھا تو پھر عدلیہ کی توہین ہوگی بھئی آپ یاد رکھئے گا اور فرق صرف یہ ہے ہمارے معاشرے میں اور ان کے معاشرے میں یہی لوگ وہاں جاتے ہیں لائنوں میں کیسے تھے میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں ہم کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں ہم اتصاب کے نعرے کی پیچھے کیوں باگتے ہیں کہ اگر اتصاب کی زد میں ہماری پسندیدہ شخصیات آ جائیں تو ہم لوگوں کو اگر ریاست کے خلاف بھی کھڑا ہونا پڑے تو ہم ہو جاتے ہیں یہ ہمارا سب سے بڑا علمی ہے اب آپ دیکھیں کہ جانگل ترین سے لے کر پرویس خٹک تک علیم خان تک رزاق دعوت تک ان سب کا اتصاب ہونا چاہیے نواز شریف زرداری صاحب سے لے کر چودری برادران ہیں ان سب کو بھی جوڈیشنل این ار او نہیں ملنا چاہیے گزشتہ جو سات دہائیوں میں آپ دیکھیں اگر یہ سارا کر کیا جائے تو ایک ہی بار سب کچھ کلیر ہو جائے لیکن ایسا کون کرے گا سب سے بڑا مسئلہ ہی ہے ہمارے عام لوگ سمجھتے ہیں یہ ہر چیز کا جو دکھ ہے اسٹیبلشمنٹ ہے حالانکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ فوج کو نہیں کہا جاتا یہ بلکہ ایک عدلیہ اور بیوروکریسی یہ اسٹیبلشمنٹ کا مین پارٹ ہے اب مسئلہ یہ ہے ان دونوں کی مدد کرنے کے لیے جو افوائیں پھیلانی ہو گیم چلانی ہو تو وہ میڈیا استعمال ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ لوگوں نے سنا ہو نام با رہا اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ ہوتا کیا ہے ہیومن ریسورس جس طرح آپ کو پتا ہے بندے کٹھے کر کے نوکری کے لیے رکھنا ان کو کاملے پوائنٹ کرنا ہے یہ ایک ادارہ ہے ہیومن ریسورس کا اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن بھی جیسے کہتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے پالیسیز بنانا ان کا کام ہوتا ہے بندوں کی پلیسمنٹ کرنا مطلب اس بندے کو وہاں لاہور لگانا ہے گجران والا یہ وہ اب اس کا کام پورے ملکی جو بیورکرسی ہے آپ کی اس کو ہائر کرنا ان کو تائینات کرنا عدلیہ کے معاملات دیکھنا فوج کے معاملات دیکھنا یہ سب کام جو ہیں اس کے ذمہ ہیں اور ان میں اور بھی بہت سارے کام ہیں لیکن ان اسٹیبلشمنٹ کے ان تینوں میں سے اگر کسی کا اثر اور سوک سب سے زیادہ ہے اور چیز فیصلہ کرتی ہے کہ مطلب یہ اسٹیبلشمنٹ کو کس طرح انہوں نے پالیسیز بنانی ہے کس کی پالیسیز ہوں گی تو یہ سارے یہ سارا چکر ہے آپ کو تاکہ پتا چاہتے کہ اسٹیبلشمنٹ پہلے کے ہے پھر آپ کے بعد میں اگلی بات آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ گیم شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے یہ اگر آپ کو سمجھ آگی ساری بات سیاسی جماعتیں بیوروکریسی پر انویسٹ کرتی ہیں بیوروکریس شواشی صاحب نے سارے منائے آپ کو بتائے سارے کے سارے ان کے ٹاؤٹ ہوتے ہیں کرپشر پر اگر ہاتھ صاف کرنا ہو مثلا آپ دیکھیں بشیر میمن کبھی جو تازہ معاملات جس کا چل رہا ہے سرکاری ملازم تھا لیکن کرونوں کے فلیٹ کا مالک نکلا اب یہ ساری فیملی جیکیں بلکہ ان کے جو قریبی فیملی یہ سارے گورنمنٹ ملازم ہیں اور یہ اپنے مو سے کئی دفعہ مان چکا تھا کہ بشیر میمن کس نے آل شریف کو بہت دفعہ بچایا ہے یہ ایک نہیں ہے یہ فواد حسن فواد بہت سارے بیوروکریٹس ہیں تو بیوروکریسی جو ہے ٹاؤٹ ہوتے ہیں یہ ان کے حکومتوں کے یہ سب سے بڑی گیم ہے پھر ماضی میں اسٹیبلشمنٹ میں فوج کا بھی بڑا سور سور ہے اسی لئے شاید یہ ایک عام کونسپٹ ہے جی کے فوج ہی اسٹیبلشمنٹ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے عدلیہ کے ججز پر بھی سیاسی جماعتیں انویسٹ کرتی ہیں آپ دیکھ لیں کس طرح انویسٹ کرتی ہیں عدلیہ کے ججز کی جو تائیناتی آپ تریقہ کار دیکھیں آپ ان کو دیکھیں کس طرح ان کو تائینات کیا جاتا ہے ججز کو اپنے دور میں اور جب اپنے انویسمنٹ کیسے ہوتی ہے پانچ سال کے بعد اور بھی آپ کو سمجھا جائیں اسٹیبلشمنٹ میں ان کے ایک سے زیادہ گروہ ہوتے ہیں ابھی تکیں میاں صاحب نے ابھی جسٹس فائز عیسیٰ کو مبارک بات دی اسٹیبلشمنٹ اور ان کے جو مخالف گروہوں کو سمجھنے کے لیے اب بشیر میمن کو ایک مثال کے طور پر ٹیسٹ کیس لے لیں آپ اور ججز میں اگر آپ نے دیکھنا ہے تو ارشد وی چودری صاحب اللہ جنہ سیف کرے وکار سیڑ بہت سرے ایسے اسٹیبلشمنٹ کے جو مخالف گروہ ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف کام بھی کرتے ہیں یہ گروہ آپ کو پتا ہے پاناما سکینڈل کے بعد جو تھے جو نظر آئے تھے زیادہ پھر پاناما کے اس کے بعد یہ جو واقعات اتنے زیادہ آپ کو پتا ہے ایک سیکونس سے چلنے شروع ہوئے کہ انہیں اب مجبوراً جو ہے بشیر میمن جیسے بندوں کو لانچ کرنا پڑا اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ گروہ ہے اب یاد رکھئے کہ یہاں اسٹیبلشمنٹ میں بھی گروپ بن چکے ہیں یہ ساری کہانی کیسے بنی اچھا اس سے بھی آپ کو تھوڑا سیک تاثر دے دوں ابھی پچھلے دنوں آپ نے بتا ہے آرمی چیف نے صحافیوں کو اسٹاری پہ بلا لیا میرے خیال میں یہ صحیح نہیں تھا اس کی وجہ یہ تھی اس کو انافیشل رکھا گیا تھا اس کو بتا دیتے سارا کو ڈیکلیئر کرتے اب جتنے گئے ہیں ساروں نے اپنی لد لد سٹوریاں نکال دیں جتنے بندے اتنی سٹوریاں اب ان کی سٹوریاں ملتی بھی نہیں اللہ کہ سارے ملے ایک ہی آرمی چیف سے ہیں لیکن سب کی جو سٹوریوں کا سٹائل ہے انداز سمجھ سکتا ہوں میں لیکن پھر اس طرح فوائیں جنم لیتی ہیں اب انہوں سے ایک سٹوری انہوں نے یہ بھی ڈالی ہوئی تھی کہ فوج عمران خان کے مخالف ہو چکی ہے اور فوج عمران خان کے درمیان دوریاں پیدا ہو چکی ہیں اس لیے فوج اب ان کے خلاف کام کرنا شروع ہو گئے اب دیکھیں یہ سٹوریاں کیوں نکلتی ہیں اب کیونکہ اس کے درمیان پھر آپ کو پتا ہے وہ درمیان بھی آ گیا پھر اور مسائل بھی شروع ہو گئے اور اس کے بعد پھر اب سار عالم کا وہ جو تھوڑا سا واقعہ ہو حالانکہ اس پر انہوں نے آرمی چیز نے صاف کہا کہ فوج اتنی کمزور نہیں ہے کہ چار پانچ ٹویٹوں سے چار پانچ صافیوں کہ یبر یبر کرنے سے وہ ان کو مارنا شروع کر دیں اس طرح نہیں ہوتا اب میں جو مرضی کہتا ہوں کہ مجھے مارنا شروع کر دیں قاضی فائز عیسیٰ کا جو پھر کیس آیا پھر وہ بھی ایک تاثر پیدا ہوا جی کہ پھر یہ بشیر میمن اب لانچ ہو گیا تو اور تاثر گیرہ ہو گیا اب بشیر میمن لانچ ہویا اب یہ بھی بڑی گیم ہے آپ کو پتا یہ یاد رہی ہے جن لوگوں نے نہیں پتا بشیر میمن کا کیس کی میں ویڈیوز کچھ شیئر کر دوں گا آپ کو اس کو اب اماندار افسر بنا کر دکھایا جا رہا ہے حالانکہ ماضی میں یہ آلی شریف کا سب سے بڑا سپورٹر تھا ان کا سب سے بڑا ٹاؤٹ تھا یہ فل ٹاؤٹ اور اس نے مطلب کہیں وہ خود مانا ہے کہ میں آلی شریف نواشی صاحب کو اور بشیر میمن نے میں نے اپنا قیردار دا کہ اس نے کہا ہے خود بھی میں کام کر چکا ان کے لیے پاپ کازی فائز عیسیٰ صاحب اور نون لیس کے جو آپس میں تعلقات ہیں وہ مبارک بات سے دیکھ سکتے ہیں پھر مطی اللہ جان کو ان کی ملنا میں دیکھ سارا نیکسس جڑتا ہے اس طرح اسٹیبلشمنٹ میں مختلف جو گروپس ہیں ان کی ایک مثال کمر باجوا صاحب کی ایکسٹینشن کے خلاف جو کیس تھا عدلیہ میں وہ بھی ایک بہت بڑی گیم تھی آپ کو یاد ہے کس طرح انہیں ایکسٹینشن ملیتی ساتھ ہی وہ گروپ پہنچ گیا عدالت میں اور انہوں نے کہا جی فائز عیسیٰ صاحب کہا کر کیس پہ لوگ بہت سارے اس پہ شک کرتے ہیں جی کہ ان میں ایک فوج کا آت ہے تو میرا نہیں خیال کہ فوج نے عدلیہ میں اس قسم کے کسی طرح بھی وہ اپنا کوئی متنازع کردار ادا کرنا ہوگا عدلیہ کے فیصلوں کے بارے میں عوام سے پوچھ لیں کہ کیا آپ کو انصاف ملتا ہے انٹرنیشنل رپورٹوں کو سائیڈ بے رکھتے ہیں انہوں چھوڑے ہاں ایک عام بندے نے بھی حضب نہیں کہا ایک عام بندہ بھی آپ کو پہلے چار گھلیاں دے کر پھر بات کر رہے اور لاہورہی کورٹ میں دیکھیں ایک کیس کا فیصل کی وجہ کیا میں بتاتا ہوں ابھی دیکھیں چیف جسٹس سائی کورٹ حقاسم علی خان صاحب کے جو ریمارکس تھے وہ آپ ذرا سنیں اور ذرا دیکھیں سامنے اور پھر میں آپ کو ساتھ ان کو بتاتا ہوں ان کا دوسرے دو ریمارکس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور دونوں فیصلے آپ ذرا دیکھیں آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ نوکری کے ان کے ختم ہونے میں کچھ ہفتے رہ گئے ہیں ٹھیک ہے اب ان کی غصہ اور ان کا ایک طرف لماکس آرمی کے بارے میں کیا وہ پوری تفصیل سے آپ کو بتاتا ہوں لیکن ان کا ایک ساتھ ایک شریف خاندان کو آل شریف کو جاتی عمرہ کی غیر قانونی قبضے کی ہوئی 127 کنال کی زمین پر سٹے دے دیا انہوں نے اب یہ دیکھیں ذرا اب ساتھ ساتھ ان جج سائیبان جو ہے یہ ہمارے چیف جسٹس آئی کورٹ ہیں ان کے دامات کے بارے میں سوشل میڈیا پر باتے ہیں کہ وہ نون لی کے ٹکٹ پر ہولڈر تھے پھر ہر پریس کانفرنس میں وہ مریم صاحبہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر یہ جج صاحب بھی ہیں اور آگر پتا ہے وہ سینٹ کے بھی آ رہے ہیں تو وہ جو مریم صاحبہ کہتے تھے نون لی کی ٹکٹ چلیا تو شاید ٹکٹ چلے گی آئی کورٹ میں بھی لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ برگیڈیر ستی کا جو کیس ابھی اسلامباد سپریم کورٹ میں وہ مصروف تھے ان کا جو کیس ہے اس پہ چیف جسٹس قاسم علی خان کے ریمارک سنیں کل میں دوبارہ آ رہا ہوں جتنی کوٹھیوں پر قبضہ ہے میں سب کی سب گراؤں گا اس برگیڈیر کو کہیں کہ اپنے ستارے اور اپنی وردی اور ٹوپی اتار کر آئے یہ آرمی والے ملک کے ساتھ کھلوارا چھوڑ دیں یہ سی سی پی او اور یہ جو ان کے ڈی ایچ اے میں اندھیر نگری انہوں نے مچائی ہوئے ہیں ان سے ڈرتے ہیں آپ تو نوکری چھوڑ دیں آپ یہ وہ ان کو کہہ رہے تھے جو ان کے سی سی پی او بغیرہ تھے اچھا پھر انہوں نے کہا جی کہ آرمی کے جو لوگ اقتدار پر قبضہ کرتے رہے وہ اپنی مرضی کے قانون بناتے ہیں اسی لئے انہوں نے کوئی نہیں پوچھتا اب مطلب وہ ڈریکٹ آرمی کا نام لے رہے ہیں مطلب دو ہفتے آپ کے دو تین ہفتے رہے گیا آپ کے نوکری میں اور پھر انہوں ڈی ایچ اے کی انتظامیہ کے خلاف جو انہوں نے درخواست پہ جو سی سی پی او لاہور کو انہوں نے کہا مقدمہ بھی درج کریں ان کو ڈی ایچ اے پہ کریں ہزاروں کریں جو مرضی کریں لیکن یہ آرمی کا نام انہوں نے جس انداز میں لگایا اسٹیبلشمنٹ میں پھر ان کی اگلی باتیں آپ ذرا سنیں تو آپ کے سامنے ہر چیز کیلئے اور پھر ساتھ ہی دوسرے لمحوں میں نوازشی کے بارے میں کیا فیصلہ پراپٹی پر قبضہ کرنے میں آرمی کی وردی پہننے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگوں کی جاہدانوں پر قبضہ کریں جب دل چاہتا ہے آپ چار سپائیوں کو لے کر جب وہ جا کر رازی پر قبضہ کر لیتے ہیں فوج کے جو ریٹائر افسران ہے وہ زیادہ ویل فیر ان کو دیتے ہیں پولیس کے لئے کیوں نہیں کرتے آپ لوگ کیا آپ آرمی کے ساتھ پولیس ججز وکلا اور دیگر ادانوں کی قربانیاں نہیں ہیں آرمی ایک ایسا ادارہ ہے جس نے ہائی کورٹ کی پچاس کنال کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے اور اس کے بعد جب یہ جج صاحب یہ سارے جج صاحب کے ریمارکس تھے اور انہوں نے کہا کہ مقدمہ درج کریں اس کی مطلب مدیت میں ریجسٹرار کی مدیت میں خود مقدمہ درج کرائیں گے آرمی کے اوپر اور پھر انہوں نے یہ بھی آگے کہا دیکھیں بات ان کی کس طرح کی ان کے الفاظ دیکھیں کہ وردی والے کرائم کر کے بچ نہیں سکتے چاہے وہ پولیس کی وردی ہوئی یا فوج کی وردی ہوئی بھئی آپ وردی کا نام لوگوں کا نام لیں آپ کہیں یہ فلاہ مند ہے فلاہ مند ہے فلاہ مند ہے لیکن وہ نام وردی کا نام کیوں وردی سے مسئلہ ہے ان کو کمیشنر اور ڈی سی لاہور کو انہوں نے پھر کہا جی کہ گیانہ سال میں نے جج کے طور پر فرائز انجام دی ہیں لیکن کبھی ڈر کر فیصلہ نہیں دیا اور میں یہاں قانون کی عزت کے لئے بیٹھا ہوں اس ملک کو تماشا بنایا جا رہا ہے آرڈرز کی کپی مل جائے تو ٹھیک ہے یہ تو انہوں نے وکیل صاحب نے ان سے کہا تھا کہ ہمیں بھی آرڈر کیا تھا آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ اس کو ہی آرڈر سمجھیں آپ اب آپ بچے نہیں ہیں یہ چیف جسٹس قاسم خان صاحب کے ریکاری مارکس تھے ان وکیل کے ساتھ اب اس میں دیکھیں ایک طرف انہوں نے یہ کہا دوسری طرف انہیں شریف خاندان کو ان کا سٹے دے دیا ان کی جو پراپٹی پہ آپ یہ ایک اور مسئلہ دیکھیں لوگ سوچتے ہیں لوگ بات کرتے ہیں سوشل میڈیا آپ لوگوں کا مو بند نہیں کر سکتے آپ توہین عدالت کس کس پہ لگائیں گے آپ جتنی زمانتیں دیکھیں وہ ساری کی ساری لاہور آئی کورٹ میں چلی جاتی ہے آج میں کس کو سن رہا تھا میرے کسی دوست نے آج بات بھی کی تھی ہے کہ آپ لاہور آئی کورٹ کا ایک مزاق بن چکا ہے کہ آپ شیطان کو انہوں نے مثال دی میں تو خیر وہ نہیں دوں گا لیکن آپ کوئی بھی کیس لے کے چلے جائے لاہور آئی کورٹ میں بدنام سے بدنام بندہ تو اس کو زمانت مل جاتی ہے آخر کیوں اور یہ آرمی کے بارے میں انہوں نے جس طرح باتیں کی آپ ان کے دامات کے بارے میں سوشل میڈیا پر جو ہے بات چیز چل رہی ہے تو یہ چیزیں بھی کلیر ہو جائیں سینٹ کے ٹکٹ کے بارے میں ان کی بات چیز ہو رہی ہے یہ لوگ کیونکہ مسئلہ سب سے بڑا ہی ہے ہمارے ملک میں میں نے جس طرح اس بچے کی آپ کو شروع میں بات کی اگر تو کوئی جج اٹھ کے ان لوگوں کے بارے میں بھی انصاف کی بات کریں کہ پانچ فٹ کی ریڈی والے کے ہوئے اس کو میں سٹے دیتا ہوں آج یہ قانون توڑا یہی روکا رہ گیا اس کو کوئی نہیں شیئر سکتا پھر اس جج کو دونوں آتھوں سے لوگ اٹھ کے سلام کریں گے سلوٹ ماریں گے تو اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازے ہیں مزید تفصیلات انشاءاللہ جو اگلے کسی پروگرام میں مزید پیش کروں گا اللہ حافظ